اپرادیوں کے خادی اور خاکی کے گھجوڑ کی خبریں تو آپ نے خوب سنی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے اپنی رانیتک زمین کو مضبوط کرنے کے لئے نیتا اور پیسوں کے خاطر خادی کے لمبردار اپنا زمین بیشنے سے بھی گریز نہیں کرتے دراصل سلطانپور سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناب لڑ جوکے اور گاندھی پریبار کے بہت قریبی مانے جانے والے سندیب تیواری اور پنٹو تیواری کو ایک آتنک بادی کی مدد کرنے کے آروپوں کے چلتے گرفتار کیا گیا پنٹو تیواری پر آروپ ہے کہ اس نے پیسے لے کر پنجاب کی نابہ جیل بریک کانٹ کے آروپی آتنک کی گرپریت سنگھ اور گوپی گھنشامپورا کو ایک آئی جی رینگ کے ادھکاری کی مدد سے بھاگنے میں مدد کی اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سیاسی پارہ اپنے اپھان پر پہنچ چکا ہے حالانکہ ایٹی ایس نے فورا ہرکت میں آتے ہوئے پولیس ادھکاری کی سنلیفتتہ سے انکار کیا ادھر سرکار کے نردیش پر ایڈی جی کانون ویبستہ آنند کمار نے اس ماملے کی جانچ پر تالتیس کر دیئے لیکن سوال کئی ہیں جو اپنا جواب بھی مانگ رہے ہیں پنجاب میں جیل کان کے ماسٹر مائنڈ کو پناہ دینے اور اسے چھوڑنے کے آروپ میں کانگریس نیتا پنٹو تیواری کو گرفتار کیا گیا تو خادی اور خاکی کا خطرناک منصوبہ سامنے آیا ہے پتہ لگا کہ نابہ جیل بریک کان کو انجام دینے والے ماسٹر مائنڈ کو ایک آئیڈی اسطر کے افسر نے ایک کروڑ کی گھوس کے عوض میں چھوڑ دیا تھا جب یہ خبر آگ کی طرح پھیلے تو وردی کے دامن پر بدنما داگ لگ گیا اب داگ کو مٹانے کی حالہ کی کوششیں بھی کی جارہی ہیں ایک آئی پی ایس افسر پر جب آروپ لگا تو ایٹیس نے آروپوں پر برام لگانے کی کوشش کی لیکن جب اس کی جر تک جانے کی کوشش کی جائے گی تو خادی اور خاکی کے خطرناک منصوبوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح دیش دروہیوں کا چھوڑانے کے لیے کس ادھیکاری اور نیتا کے دامن پر داگ لگیں اتر پردیش میں ہمیشہ ہی خادی اور خاکی والوں کی ساٹھ کانٹ سے اپرادی بچتے آ رہے ہیں سیاست دان اپرادیوں کا سہرہ لے کر ستہ کی شکھر تک پہنچتے رہے لیکن اب کانگریس کے ایک نیتا پر آتنکوادی کو چھوڑانے کا آروپ لگا خادی پر آتنکوادی کے رہنما بننے کا داگ لگا ہے دیش کے خلاف ساجش رشنے والوں کو کیسے ایک جن پردنیدی اپنا زمیر بیچ کر مدد کر سکتا ہے کیسے ایک نیتا دیش دروہی کو پناہ دے سکتا ہے آروپوں کے گھیرے میں کانگریس نیتا سندیب اور پنٹو تیواری ہے پنٹو تیواری کو حال ہی میں گرفتار کیا کیا اس کھیل میں خاکی کے دامن میں بھی داگ لگے ہیں لیکن وردی والے اپنی بیرادری پر لگے داگ کو دھونے میں لگے ہیں خادی اور خاکی کے اس خطرناک کھیل میں دیش دروہی بج نکلتے ہیں اور بھوگتنا پڑتا ہے دیش کو جب اس کھیل کا خلاصہ ہوا تو پلس اس معاملے کی جانچ میں لگ گئی یہ ہم نے اخوار میں پڑھ کر کے اور اس میں ایڈی جی سر کے ادھکاری سے جانچ کرا رہے ہیں اور جو ہی ریکارڈنگ یا جو ہی ایویڈنس آیا ہے اس میں سب پورا دیکھ کر کے اور جیسی نسکرس آئے گا اس کے ساتھ سے کھاوے کر رہے ہیں سر کے کس ایڈی جی کو جانچ دی گئی ہیں ایڈی جی لانڈ آرے جانچ کریں گے ستائیس نومبر دو ہزار سولہ پنجاب کی نابا جیل بریک کانڈ میں سنسنی فیلانے والا جیل میں گھس کر فائرنگ کر کھنکھار آتنکیوں کو چھڑانے والوں کو راجنیتک سندرکشن ملنا شرمناک ہے نابا کانڈ میں شامل گرپرید سنگھ اور گوپی گھنشامپورا کو پیسے لے کر پناہ دینے اور اسے بھگانے میں کانگریس نیتا کے دامن پر داگ لگا ہے جب اس کا خلاصہ ہوا تو دھر پکڑ تیز ہو گئی جب جیل کانڈ کے دو آروپیوں کی بیچ ہوئی فون پر بات چیت کا خلاصہ ہوا تو کئی لوگوں کے دامن میں بدنامی کے چھیٹے پڑے خبر آئی کہ آروپی آتنکی گوپی گھنشامپورا یوپی کے شاہ جہاں پور سے گرفتار ہوا انکاؤنٹر کے ڈر سے گھنشامپورا نے یہ خبر فیس بک پر پوسٹ کر دی اس دونان اس نے پنجاب کے شراب مافیا کے ذریعے سلطانپور کے کانگریس نیتا پنٹو تیواری سے سمپرک سا تھا اس کے بعد ایک آئی جی رینک کے آفیسر کو اپنے خطرناک پلان میں شامل کیا اور پھر خادی اور خاکی کے خطرناک کھیل سے ایک آتنکی کو چھوڑ دیا کیا جاج ایجنسیز کو اس کی بھنک لگی تو سلطانپور کے کانگریسی نیتا سندیب تیواری اور پنٹو پیلی بھید کے ہروندر اور امن دیب کو گرفتار کیا کیا پنٹو تیواری دوہزار بارہ میں سلطانپور سے کانگریس کا امیدوار تھا سٹار پرچارک پریانکا گاندھی نے پنٹو تیواری کا پرچار بھی کیا تھا اپنی ٹی وی سکرین پر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پنٹو تیواری پریانکا گاندھی کے پیچھے کھڑے ہیں سری پنٹو تیواری کے گرن فادر رود برشار تیواری جلہ کانگریس کامیٹی کی ادھیکشتی تھے سری پنٹو تیواری کا پریبار کانگریس سے جوڑا ہے اس میں کوئی دو راہی نہیں چپ وہ چناؤ لڑا اور اب تک اتر پردیس اور سلطانپور کی پولیس نے اس کا کوئی اپرادی کے دیاز نہیں بتایا ہے اب اگر کوئی بات جانچ میں سامنے آئے گی تو پارٹی اس میں کروائی کرے گی جب پنجاب آئی جی انٹیلیجنس نے یوپی پولیس کو ریپورٹ سوپی تو پولیس حرکت میں آئی یوپی کے مکہ منتری عدیتنات یوگی نے پرمک سچیپ گرہ اروند کمار اور ڈی جی پی سلکان سنگھ کو طلب کیا اور ماملے کی اے ڈی جی اسطر کے افسر سے جانچ کرانے کی ہدایت دی اے پی ای نیوز نے جب یوپی سرکار کے پروک تک شرکاند شرما سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس پورے ماملے میں جانچ کی بات کہی آروپوں کے گھیرے میں آیا افسر کے خلاف اے ڈی جی کانون ویبستہ آنند کمار نے جانچ شروع کر دی ہے یوپی ایس جیپ نے ترنت پریس نوٹ جاری کر آروپوں کا کھنڈا بھی کر دیا ایسے کئی ماملے ہیں جب پولیس کے دامن میں داگ تو لگتے ہیں اور اسے دھونے کی کوشش کی جاتی رہی اور شاید یہ ماملہ بھی سوالوں کے گھیرے میں اُلج کر رہ جائے گا یوپی پولیس کے اتحاس میں پہلی دفعے ایک سینئر آئی پیس ادھکاری پر اگروادیوں سے سانٹھ گانٹ کے سنگین آروپ لگے ہیں حالانکہ اس ماملے کی اُچستری جانچ شروع ہو چکی ہے لیکن کئی سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں کیا مکمل جانچ ہو سکے گی کیا اس پر قانون کا شکنجہ کر سکے گا یا پھر خاکی کے دامن پر داگ لگانے والا یہ قدعور ادھکاری اپنے رسو کا بیجا استعمال کر کے بچ نکلے گا کیامرہ پرسند گانیش کانپال کے ساتھ گیانے شکل اے پی ان لخنو یا تو انٹیلیجنز کی ریپورٹ کے آدھار پر پولس نے پنٹو تیواری کے ساتھ ہی پیلی بھی سے ہروندر اور امن دیپ نام کے دو اور لوگوں کو گرفتار کیا اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جہاں سیاسی پارہ اپنے اُفان پر ہے حالانکہ ایٹی ایس کی طرف سے فوراں صفائی دی گئی اور کسی بھی پولس آدھکاری کی سن لپتتہ سے انکار کر دیا گیا اُدھر ستارکار کے نردیش کے بعد ایڈی جی کانون ویبستہ آنند کمار نے اس ماملے کی جھانچ پرتال شروع کر دی ہے کیا سچ سامنے آپ آئے گا آج ہم اس پر چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے میرے ساتھ پانچ مہمان ہیں لکنو سٹیو سے راکشتر پارٹی ہیں آپ پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں ڈاکٹر ہلا نکوی صاحب ہیں آپ پروکتہ کانگریس ہیں وہ اپنے پارٹی کا پکش ٹکیں گے اس پورے ماملے کو لے کر سماجوہدی پارٹی کے ملسی سنیل سنگھ ساجن اس چرچہ میں شامل ہیں سبرت ترپاٹھی جی ہیں آپ پورو ڈی جی رولز اینڈ میانوال ہیں ساتھی بھارس سے پترکار اتول چندرہ جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات سبرت لی میں آپ سہی کرنا چاہوں گا کیا ہے یہ خادی اور خاکی کا کنیکشن یہ کنیکشن جو ہے دیکھنے میں آج پہلی بار آیا ہے لیکن یہ اتنا نیا بھی نہیں ہے چیزیں دبتی رہی ہیں یاد کیجئے جب ڈکیتی سمسچہ یو پی میں چرم سیما پہ تھی مکھے منتری بھی سناپ تاب سنگھ جب لائنڈ آڈر پہ استیفہ دیکھ جا رہے تھے یو پی میں ان سے بھی کافی بڑے پت پہ ایک ادھکاری کے اوپر آروپ لگے کہ کس طرح وہ ایک یہاں کے بڑے بھاری لخنوں کے گن ہاؤس والے کے ساتھ کمر میں ہاتھ ڈال کر یا امپی کلب میں ناچ رہے ہیں اور کس طرح سے اور کس طرح سے وہ گن ہاؤس والا فولن دیوی اور ان کے لوگوں کو مستقیم بابا کو کارتوس سپلائی کرنے کے آروپوں سے لگا ہوا ہے اس پردیس میں کارتوس ہوتلا ہوا پی اے سی کی تمام واہینیوں میں بڑی سنکھا میں کارتوس جکائتوں کو اگروادیوں کو نقسٹ لائٹوں کو پوروطر کے اگروادیوں کو بیچنے کے آروپ لگائے گئے چھوٹ بھائیے ہیٹ کانسٹویل کانسٹویل سب انسپیکٹر کی افتاری ہوئی جہاں تک میری جانکاری ہے اب بات چھوڑ کر کے کوئی انسپیکٹر تک یہ افتار نہیں ہوئا نیم ہے ہر سال ہر سال موائنہ کرتے ہیں انسپیکشن کرتے ہیں اور اس موائنے کا سب سے محتفظ بند ہوتا ہے کہ کارتوس سرکچت ہیں کی نہیں ہے سارے درجنوں ایپی ایس افسر سے پرماند کیا ہے کہ کارتوس سرکچت ہیں اور ان کارتوسوں کی بکری ہر سال لگاتار ہوئی ہے اور ایک بھی ایپی ایس افسر پر کوئی جانچ انجام تک نہیں پہنچ پائی جو لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ ہوا ہنڈیڈ سیونٹی تھری کلاج ایٹ میں کیا یہ سرکار ہمت کرے گی کہ کورٹ سے پرمیسن لے کر کے ہنڈیڈ سیونٹی تھری کلاج ایٹ میں اس کارتوس گھوٹ آلے کی جانچ کر کے اس کو انجام تک پہنچائے کب تک چھوڑ بھائیوں کے اوپر آروپ لگا کر کے آروپوں کو نکارا جائے گا رہی بات جو موجودہ حرکتیں آئی ہیں جب پتہ کر لیجئے گونڈا جلے میں گونڈا جلے میں میں نام ایڈیس بی ان تیواری نامک ایڈیس نلیس پی نے ایک کارتوس گھوٹ آلے کی ریپورٹ لکھائی تھی جس میں پولیس ادھکشک کی بھومکہ پر سبوت کے ساتھ سوال اٹھایا تھا وہ پولیس ادھکشک کون تھے اور کن پہشتیتیوں میں کن ادھکاریوں نے ان کے ان کے کیس کو ختم کیا اور الٹے بی ان تیواری کو ایک ایک ماری گئی اور پاگل کتے کی طرح یہاں وہاں ناشتے چلے گئے کیونکہ ان کے کندے پر آئی پی ایس نہیں لگا تھا اور آج تک جہاں تک میری جانکاری ہے ان بی ان تیواری کی اتنی پچھےڑ ہوئی کہ آج تک ان کے کندے پر اس پی پی ادھکاری کے کندے پر یہ آئی پی ایس نہیں لگ پایا اس کے ساتھ کے لوگ ڈی آئی جی اور آئی جی ہو گئے پروموشن پا کر کے آج بھی وہ یو پی پی لگائے گھوم رہا ہے یا ساید آئی پی ایس بڑا پر پا گیا ہو سال دو سال کے لیے کیونکہ اس نے کسی آئی پی ایس کے اوپر سوال اٹھانے کی ہماکت کی تھی کسی آئی پی ایس کے گھڑ جوڑ کو اجاگر کرنے کا اجاگر کیا تھا جب مسٹر بوہ سنگ جی ڈی جی پی تھے میں نے کسی ایسے ہی وقت کے خلاف کچھ انٹیگریٹی کی سوال اٹھائے تھے جیسے کی میں نے گوہتیا کر دی آج سوچ چھوی کا ایک کلپت آئیام بنائے ہوئے ایک اتھکاری جن کے بارے میں درجنوں آئی ایس افسران لکھا جب ان کو کوٹ نے کنوٹ کر دیا کہا جاتا ہے وہ نردوس ہیں جو وچارہ دین کہہ دی ہیں ان کو دوشی کہا جاتا ہے جو کولٹ کا کنوکسن پائے ہوئے تھے کاری ہیں ان کے بارے میں درجنوں پرسدہ یہ سبسوں نے لکھا سبہ ترپاٹھی جی تمام باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی لئے ہم نے سوال بھی اٹھایا کیا واقعی میں سچ سامنے آ پائے گا اور اگر جو دوشی ہے کیا اس کے خلاف قانون کا شکنگ سچ سامنے چھلک رہا ہے ٹھیک ہے سر ڈاکٹر ہلال نکبی صاحب سچ سامنے بارہ چھلک رہا ہے اس کو کوئی بٹوڑنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے سر دیکھتے ہیں موجودہ سالتار کیا کچھ قدم اٹھاتی ہے لیکن ڈاکٹر ہلال نکبی صاحب یہ خطرناک سنکیت نہیں ہے کسی اس کاکشے جی سر جو کنیکشن خادی اور خاکی کا اس طرح سے سامنے آ رہا ہے یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ خطرناک اشارہ ہے آنے والے وقت کا بلکل ایکشن جی دیکھیں جتنے بھی اس طرح کی نیکسس بنتے ہیں وہ آنے والے وقت میں بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ خاکی اور خادی کا ریلیشن ہوتا ہے خاکی کا اور انڈر ورڈ کا ریلیشن ہوتا ہے خادی کے پر خود کے پر بہت سے چارجز لگے ہوتے ہیں خاکی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساب کسی کے شاپ شوٹر ہیں جبکہ ان کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہیں تو اس طرح کے آروب پرتیاروب جو ہے وہ بہت لگتے رہے اور جیسا کی ابھی تپاٹھی جی نے کہا کہ اس کے اندرہ کبھی بھی ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی خاکی کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی کی گئی ہو خاص کر آفیسز کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی کی گئی ہو کہ ابھی تک کہ کوئی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اگر کوئی ایک آت اس طرح کی نظیر بن جائے تو نشت روپ سے آگے جو ہے وہ خاکی اس طرح کی کسی بھی اپرادی کاریوں کے ساتھ جڑنے سے ڈڑے گی لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب کم سے کم کانگریس پر بھی سوال اٹھیں گے اور آپ دوسروں پر یہ آروب نہیں لگا پائیں گے دوسری پارٹی پر کہ ان کے اپرادیوں سے گٹ جوڑ ہیں ان کی پارٹی کے کیونکہ نیدکتہ کی آدھار پر کہا جاتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کیا ایکشن ہوا اب یہ جو کنیکشن سامنے آ رہا ہے اس پر کانگریس کی طرف سے کوئی کاروائی بھی کی گئی کیا پنٹو تیواری کے خلاف اکشہ یہاں کے پاس دو باتیں اس پرش کرنا چاہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کی کنیکشن کا سوال اٹھتا ہے کہ پنٹو تیواری کا اور جو بات کہی جاری ہے نشت روپ سے اس کے اندر کوئی بھی ستتا ہوئی گی تو پنٹو تیواری جی کے خلاف پکے طور کے پر کاروائی کی جائے گی اور کانگریس سے ان کا نشکہ سن ہوگا اور ساتھی سات قادم انتو جو اپنا کاروائی کرتی ہے وہ کرتی رہے گی لیکن ابھی جو بھی باتیں نکل کے آ رہی ہیں جو بھی باتیں کہی جاری ہیں اس کی ستتا کی جانچ ہونی ہے کیونکہ ایک بڑا بہت ہی عجیب و غریب سا بیان بھی آیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو ایجی لائن آرڈر ہیں وہی اس وقت ایسٹی ایف کے بھی ان چارچ ہیں انہوں نے کلین چٹ اپنے ویبھاک کو دے دی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جب خاکی نہیں ہے تو پھر خادی کا تو کوئی بتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آروپ تو یہی ہے تو اسی لئے آپ لوگ انتظار کریں گے کہ جب تک دوش ثابت نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کی پارٹی اس معاملے پر کچھ نہیں کرے گی سوریل سنگھ ساجن آپ کیا کہیں گے ایکشن ہونا چاہیے سرپرثم کہ آروپ جو لگے ہیں وہ آروپ تو یہ کم تکم سوئی کاریں گے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو آروپ ہیں یہ معمولی آروپ نہیں ہیں اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ آروپ کس پر ہے ایسے لوگوں پر آروپ جن لوگوں سے خود لوگ امید کرتے ہوں کہ نیائے ملے گا ہماری مدد کریں گے اگر ایسے ہی لوگ پولیس بیبھاگ پر اگر آروپ ہے تو پولیس پر یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی جب سنکٹ میں آئے گا تو پولیس کے پاس جائے گا اور اپنی مدد مانگے گا اگر پولیس میں بیٹھا کوئی بڑا دھکاری آپ رادیوں سے مل کر کے پیسہ لے کر کے اگر اس طریقے سے چھڑوانے کا کام کرتا ہے تو سوال سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے کہ لوگ اس سسٹم میں کس پر بھروسہ کریں گے یہ سرکار کے سامنے چنوٹی بھی ہے کہ سرکار کتنی گمھرتا پوروک اس معاملے کی جانچ کراتی ہے اور تہ تک جاتی ہے کیونکہ اگر سوال کہیں اٹھے ہیں کچھ ریکارڈڈ ہے اور کچھ پرمان ملا ہے تو کہیں نہ کہیں تو سچائی ہے تو ہم کیول یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اس کو گمھرتا سے لے جو ابھی ایک بات سبرت ترپاٹھی جی کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے ادھکاریوں پر آروپ لگے لیکن کاروائی کسی پر نہیں ہوئی دوست کسی کا صد نہیں ہوا یہ تو وہی ہوگا کہ کمجور پر لگ جائے آروپ تو وہ آروپی ہے اگر بڑے پر سوال اٹھا ہے تو اس پر بھی جانچ ہو کر کے سوریل سنگی پنٹو دیواری کو آپ کمجور مان رہے ہیں ان کے بارے میں تو جانکاری جو ملی ہے کافی رشوق دار ہیں اور گاندھی فیملی سے کافی نزدیکی ہے نہ پولیس بیباد کے جو ادھکاری ہیں میں کسی کو کمجور نہیں ماننا ہوں میں دونوں لوگوں کو کیول یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر جانچ ہونی چاہیے اور اگر جانچ میں جو بھی دوسی ہے اگر دوسی تو دونوں طرف لوگ ہوں گے کیونکہ ملی بھگت کا معاملہ ہے اگر دوسی ہیں تو ان پر پارٹی بھی کاروائی کرے اور قانون اپنا کام کر کے سب سے بڑی کاروائی کرے اکشہ دیکھیں یہ عروب بلکل نرادھار ہے کہ گاندھی فاملی سے ان کی کوئی بھی باری نکٹتا ہے یہ کہہ دینا کہ ان سے نکٹتا ہے کیونکہ سلطانپور سے ٹکٹ ملا تھا اور سلطانپور رائے بریلی میں پرینکا جی جاتی پرشار کرنے کے لیے ہر کینڈیڈیٹ کا پرشار کرتی ہیں ان کا بھی پرشار کیا تھا تو پرشار کرنے کے لیے دو ہزار بارہ میں جب گئی دی اس وقت ان پر کوئی آروپ نہیں تھا اس وقت ان کا کسی پرکار کا کوئی بھی ایسا اتحاس نہیں تھا جس کو آپ اپرادھے کہہ دیں اور اس کو آپ آج کی تاریخ میں جوڑیں گے سامر رسوغدار ہیں اگر رسوغدار تھے تو دو ہزار سترہ میں بھی ان کو ملنا چاہیئے تھا دو ہزار سترہ میں ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دی یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے پنٹو تیواری صندیب کے کہنے پر وہاں پر پدھادیکاریوں کی نکتیاں ہو جاتی تھی اور تمام جو بڑے عدیکاریوں کے ساتھ جو سانٹھ گاٹ اسے آپ سویکار کریں نہ کریں جو تالمیل تھا اس سے تو آپ واقفی ہوں گے جو آروپ لگے ہیں اور اکشہ پھر اس پہ کاروائی اب تک کاروائی کیوں نہیں ہوئے اور کانگریس کی سرکار کم سے کم متر پردیش میں تو پچھلے ساتھ ساتھ سال سے ہے نہیں تو اس کے بعد یہاں پر کانگریس کا کہاں سے مسئلہ آ جاتا ہے کانگریس کی اس کے لئے کیا بات آتی ہے دیکھئے پنٹو تیواری بیکٹیگت طور کے پر اگر لوگوں کے ساتھ اچھے سمپرک رکھتے ہیں اچھے سمبند رکھتے ہیں وہاں کے پر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کراتے ہیں اس کا جواب کانگریس تو نہیں دے گی اور نہیں اس کے اندر آپ کسی پرکار کاف تک ان کے پر کوئی اپرادی مقدمہ دائر ہوا ہے نہیں آپ نے دو ہزا ساتھ ساتھ آپ کم سے کم کاروائی کریں گے حلال صاحب آپ کاروائی ہوگی یا انتظار کریں گے کہ دوچ ثابت ہو جائے ہم انتظار کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مکہ منتری سے لے کر کے جن کے خلاف کیس درج ہے ان کے دیکھتے ہیں کہ پاٹی کیا کرتی ہے یہ تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے وہ نظیر پیش کریں حلال صاحب آپ اسے چھوٹا معاملہ مان رہے ہیں راکیش ترپاتھی جی جو مکہ منتری پر آروپ ہے جو مکہ منتری پر آروپ ہے ان آروپ کو دیکھتے ہوئے ان کے پر ابھی بھی کوئی آروپ نہیں ہے ابھی تک کہ ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی ایسا آروپ نہیں ہے سر پنجاب کی نابہ گیل بریک کان کا مکہ آروپی کہا جاتا ہے سنڈکشن دینے کا آروپ لگتا ہے سندیب تیواری سندیب تیواری پر سر نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے سر کیوں گرفتار کیا گیا آروپ ہی ہے خالی جس وقت جس وقت صد ہو جائے گا ان کو نکال باہر کیا جائے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ایف آئی آر ہو جائے ابھی جاج تو ہو نہیں دیجئے اگر انہوں نے اطول چندرہ جی اطول چندرہ جی میں پہلے آپ کا ریکشن ہوں گا پھر راکیش ترپاتھی جی کے پاس جاؤں گا ہاں ہاں یہ تو دیکھیں سبھی سبھی نیتاؤں کا یہ سٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے کہ جب تک وہ گلٹی پروو نہ ہو جائیں تب تک وہ گلٹی نہیں ہیں ملائم سنگھ نے ہمیشہ اپنے رجیم میں یہی جواب دیا یہی جواب مائیواتی نے دیا اور یہی جواب آپ سننے کو مل رہا ہے اور یہ جو دیکھیں دو پہلوں ہیں ایک تو ہے criminalization of politics اور دوسرا ہے criminalization of police اور دونوں میں اتر پردیش اتنا آگے رہا ہے اگر آپ اب ہم کو سنکھیا یاد نہیں ہے لیکن پچھلے کئی ویدان سبھاؤں میں صرف گنتی انہی کی یہ ہوتی تھی کہ اس میں کتنے اپرادی ہیں جی ٹھیک ہے جب اپرادی ہیں تو پھر اور ویدھائک ہیں یا منتری ہیں تو پھر ان کی ساتھ گانٹ ان کا زور police کے اوپر پڑے گا ہم آپ کو یاد ہو تو ہری شنکر تیواری اور congress کے کیا سنبند تھے ہم سب کو یاد ہوں گے ہم اس کے بعد آئیے ہم اور وستار میں تو نہیں جانا چاہیں گے لیکن ددوہ کے اوپر کس کا ورد ہست تھا جی گازی پور میں ایک پولیس ادھکاری نے ایک آدمی کو پکڑا جو ایک ای فورٹی سیون بیچ رہا تھا مختار انساری کو بجائے اس کے ملائم سنگھ کاریوائی کرتے مختار کے خلاف کوئی اور مقدمہ درج ہوتا یا وہ سینہ کا آدمی پکڑا جاتا جی وہ پولیس افسر سسپنٹ کر دیا گیا اور اس کو آلٹیمیٹلی استیفہ دینا پڑ گیا اپنی نوکری سے اتنا وہ فرسٹریٹ ہو گیا جی اس طرح کے بہت ادھارنے جی اب آئیے پولیس ادھیکاریوں کے اوپر ہمارے خال سے اسی سال کی گھٹنا ہے جب ایک معاملہ آیا تھا کہ دو پور دی جی ان کے اوپر تھانے بیچنے کا آروپ لگا تھا پچیس پچیس لاکھ میں بیس بیس لاکھ میں وہ کماؤ تھانے بیچتے تھے جب تھانے ڈی جی لیول سے بیچے جائیں گے جی تو کرمینل کو کون رکے گا وہ تو ان کے ساتھ مل کر گا کرے گا کڈناپنگ کروائے گا پولیس والا تو اس میں پھر قانون ویوستہ کہاں رہے گی اور سرکشہ کہاں رہے گی اس ٹی ایف کا معاملہ لیجے اگر آپ اس ٹی ایف میں جانچ کروائیے ان کے پاس کس طرح کی پروپرٹی ہے یہ جانچ کا ویشہ بن سکتا ہے اور یہ بات صحیح ہے جی 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 آپ ہلال صاحب نے کہا جی آپ اس ٹی ایف کے ہی آئی جی کو دے رہے ہیں جانچ کرنے کے لیے یہ تو ویسا ہی ہوا جی ایک زمانے میں سنگھ کی جانچ ویجلنس کر رہا تو وہ خود ویجلنس کے پرنسپل سیکرٹری تھے جی تو وہ یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے اور جو دو پورو ڈی جی کے خلاف ایمپائری چل رہی تھی اس کا کچھ نہیں پتا چلا کہ کیا کاریوائی ہوئی ان کے خلاف یہ یہ سوال تو ابھی سبرت ترپاٹی جی بھی اٹھا رہے کہ جو اس طرح کے ماملوں میں اگر بڑے عدھکاری اٹھتے تو کاروائی کیا ہوتی ہے راکیز ترپاٹی جی سب سوال آپ کی سرکار سے کیا سچ سامنے لا پائے گی ماملہ بہت سمویدن سیل ہے جس طرح سہادت کے بات پنجاب کی ستتیاں سوزری ہیں اور پنجاب میں ایک پرتبند آتنک کی سنگ بھبر خالصہ کے آتنک وادیوں کو جیل سے چھوڑانے کا ایک نتانت گمبھیر اور سمویدن سیل مسئلہ ہے ایسے گمبھیر اور سمویدن سیل مسئلوں کے آروپوں پر مجھے کوئی بھی دوسری ہوگا وہ کتنا بھی بڑا سے بڑا عدھکاری ہو یپی ایس ہو یا کسی طرح کا کوئی عدھکاری ہو راجت تک دل کا سمبت دو اور سوائم بھارتی انت گیا راکی سرپاتھی جی کہ پولیس عدھکاری کی کوئی سنلیپتتہ نہیں ہے کلینت تو پہلے دی اب ADG لائن آرڈر جانچ پرتال کریں گے تو کیا guarantee ہے کہ انصاف ہو پائے گا حقیقت سامنے آ پائے گی اکسی جی میڈیا میں کچھ خبریں آج چل رہی تھی میڈی میڈیا میں بھی اور کچھ سوسیل میڈیا میں بھی کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہی تھی اکتر پردیس کا STF اس میں involve ہے STF کی ایک IG اس میں involve ہے اس طرح کی خبریں چل رہی دی دی ان خبروں کے آدھار پر STF نے اپنا اسپسٹی کرن دیا ہے یہ کون سے لوگ بھروس ہو رہے جن کو کوٹ نے روکا کہ آپ آتنکیوں کی رہائی نہیں کر سکتے جو legalized طریقے سے آتنکیوں کی رہائی کرنے پر آمدہ تھے آج وہ ریبریلی ہو سلطان پرو ریبریلی میں ٹکٹ اسی کو ملے گا جو گاندھی پریوار کا قریبی ہوگا 2012 میں ٹکٹ پا جانا کوئی سامانے بات نہیں ہے 2017 میں تو آپ سماج وادی پارٹنی کے ساتھ ہونا کانگریس کے تمام نیوکیاں کرانا کانگریس پارٹی کے پنادھ گاری تین کرانا یہ ساری باتیں کرتی ہے کہ پینتو تیواری ایک پرابی نیتا ہے کانگریس پارٹی کا جو امیتھی رائی بریلی چھتر میں اپنا ایک خاصا پر رکھتے ہیں اور ساننیل سنیل سان میں آپ سے جان چا رہا ہی کہ کہ ایس بات کو لے کر بچاب ہو سکتا ہے کہ اک ادھکاری کے خلاف جانج پر تال نہیں ہو رہی ہے تو جب تک دوش ثابت نہیں ہو جائے گا ہم بھی اپنے کار اگر پر پارٹی کی نیتہ پر کار بھائی کیسے کریں یہ چلے گا اگر آپ کے سہیوگی نہ ہوتے نہیں دیکھیں نہیں نہیں سہیوگی ہونا الگ کی بات ہے اور کسی اپراد میں اور کسی کی مدد کرنا الگ بات ہے دیکھیں میں ایک بات ساپ کر دوں میں پہلی بات تو یہ کہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے کہا کہ بھروسہ کیوں نہیں میں نے تو کہا کہ سبرت پارٹی جی نے جو کہا کہ آج تک کا انہوں نے کیونکہ ایپی ایس ادھکاری رہے سینئر ایپی ایس ادھکاری تو آج تک کا جو انہوں نے ہسٹی بتائی جو بڑے ادھکاری پر آروپ لگا وہ جمین تک اترا نہیں وہ صد نہیں ہوا اور اس کو رہت مل گئی اس لیے میں آپ کے پاس آنگا آپ اپنی بات پوری کیجئے گا معافی چاہ رہا ہوں بیٹ میں روک رہا ہوں میں آپ کو آئی جی امیتاب تھاکور اس وقت ہمارا ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں امیتاب تھاکور جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا ہے یہ خادی اور خاکی کا کنیکشن تمام سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ دن بھی آگئے کیا مجھے اٹھ رکھتا ہے کہ جو بات آپ تہہ رہے ہیں جی یہ ترلی سٹیج ہے نشید روپ سے ابھی تو پرلی میری فیکٹ آیا ہیں لیکن نشید روپ سے اس معاملے کی جو سیریس نیس ہے جو کمبھیرتا ہے اس کو دیکھے جانے کے لئے تھے میں نے سوائم ایٹی سیسیسیسن سے بھی مانگ کیا ہے کہ سمند میں اسیسیسیسن دیکھے پنجاب میں اچھنے دورہ سفتان پر جی ایک سینئر ایٹی سفتان کا نام آیا ہے کیوں آیا ہے کن حالاتوں میں آیا ہے کہتے آیا ہے اس کی جہن سانگین اپنی جگہ ہو رہی ہے ہوگی بھی ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی اسی سیسیسی کو بسکر کرنا چاہیے یہ کوئی سارا سارا معاملہ نہیں ہے ہم اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کے بہت سارے signifitation ہیں بہت سارے اس کے بھروپ سے دورہ رہے ہیں تو اس کی جہن جانچ کیا ہو سکتا اور اس میں چلسہ کیا ہو سکتا ہے لیکن بغیر جانچ کے پہلے امیتاب تھاکو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ گہن جانچ کی آبشکتہ ہے تاکہ ساری سچائی سامنے آپ آئے اس کے پہلے اگر ایٹی ایس کی طرف سے یہ کلین ٹھٹ دینے کی کوشش کی جائے کہ کسی پولیس عدکاری کی سنلیب کتا ہے ہی نہیں یہ بات میں کہوں گا سکی ایک شادکی سنسٹھا کے دوارہ اس طرح کہا گیا ہے تو اپنے میرا فیضہ کپنی کرنا تو اچھی تو نہیں ہوگا لیکن ہم ایک جمدار سنسٹھا میں یہاں آروپ اسٹی ایس پر نہیں لگا تھا آروپ ایک وقتی پر لگا تھا ایک وقتی وشیف پر لگا تھا تو ایک وقتی وشیف کے آروپ کا اتر ایک سنسٹھا دے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی چونکہ مجھ پر تو ہر طرح کے آروپ لگے ہی ہیں لگتے رہے ہیں اور جو میری حرکتیں ہیں اس میں بھلوش نورل بن لگیں گی میرے لیے کبھی کسی سنسٹھا میں آکھے بچاؤ نہیں کیا میں نے اپنے بچاؤ کیا میں جیتا ہرا ہوا لگتی ہے تو مجھے یہ ابھی کپنے ضرور لگا کہ ایک وقتی اوپر لگے آروپ کے لیے سنسٹھا بچاؤ کرے مجھے یہ تھوڑا سا اترج بھرا لگا ہے ایک فانل ریکشن اور امیتاب تھاکو جی آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ سوال بھی اٹھ رہے ہیں بیپکشی پارٹیوں کی طرف سے بھی کہ اے ڈی جی لان آرڈر آنان کمار جی کو جانچ کا ذمہ سوپا گیا ہے نشبکشے جانچ کو لے کر شنکہ ظاہر کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسری ایجنسی کے ثروح جانچ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایسے معاملے میں جو یہاں جس معاملے کی بات ہو رہی ہے جس میں ادھکاری وشیرس کا نام بھی لگا سالجمیت ہو گیا ہے یہاں کہا گیا ہے ادھکاری آجے بھی اینکسی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پار گرشتردہ کے لیے جو پر جانچ ہو وہ سالجمیت اس کا سنٹین سالجمیت ہو جانا چاہیے کیونکہ اس میں کسی پتار دیا مددہ شاتن سے نہیں جوڑا ہے ایک وقت کی وشیش کے کتیت قرآچار یا آرو کو ہی جوڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دوسر کا دوسر بانی کا پامی کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے اگر وہ مردوس ہو نہیں ہے کہ مردوس ہو اور خردی آرپ لگ گئے ہوں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی پر آروپ لگا ہے کسی بڑے ادھکاری پر آروپ لگا ہے تو اس کی بڑے پیمانے پر جانچ ہونی چھے اور گمیرتا کے ساتھ جانچ ہونی چھے اور اگر جس طریقے سے کسی پولیٹیکل آدمی کی سنلپتہ پائی گئی ہے اس میں کسی پارٹی کو جوڑنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہوگا یہ بچاپ کا طریقہ ہے رام رہیم کے ساتھ کس نے فوٹو کی چاہی یہ بچاپ کا طریقہ ہے کہ اگر پولیٹس آدھکاری کے خلاف پہلے سے ہی اسے کلین چٹ دی جا رہی ہے تو ہم کیسے کاروائی کریں یا دوسروں کو نصیحت دینے لگتے ہیں نہیں نہیں میں دوسرا پچھ کہہ رہا ہوں آپ نے جو پنٹو تیواری کو لے کر کے کانگریس سے جڑا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کانگریس کی پروکتہ نے اگر وہ دوسی ہوں گے تو ان کے خلاف پارٹی بھی کاروائی کرے گی اور کانون اپنی کاروائی کرے گی سر کانون تو اپنی کاروائی کرے گا لیکن پارٹیوں کی نیتکتہ کیا ہے سنیل سنگھ سارن بھائی یہ پارٹی کی نیتکتہ ہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ رام رہیم کے ساتھ کس کی کس کی فوٹو آئی کون کون لوگ آسرم جاتے تھے کن کا کن کا سمبند تھا کن کے ان کے بدولت کون کون لوگ سرکار بناتے تھے کیوں بحث نہیں ہے کہ رام رہیم کے ساتھ سارے لوگ دوسی ہیں یہ بحث ہونی چاہیے نا سنیل سنگھ 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 بھی تو آپ لوگ آروم پلاتے تھے کہ کینڈر سرکار کا توتہ ہے سی بی آئی کا درپیوک کیا جاتا ہے وہی سی بی آئی جب لالو پرساد یادب کے کاروائی کرتی ہے تب آپ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو سارجوشن کاروائی ہو رہی ہے یہ دو بات کیسے دیکھیں ایک چیز ہے دیکھیں پولیٹیکل بیکٹی کو کیوال اس لیے پریسان کرنا کہ کوئی ہمارے خلاب بول رہا ہے یا ہمارے سامنے چنوٹی ہے اس لیے سی بی آئی ہے اگر اس نے کوئی اپراد کیا کوئی چوری کی کوئی بھشتہ چار کیا تو سی بی آئی پنی جانچ کرے گی سر ایک آتنک بادی کی مدد کرنے کا آروپ ہے سنیل سنگھ سارجن یہ آروپ گمبیر نہیں ہے میں آروپ میں اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں اور میں کانگریس کے پچھ میں بھی نہیں بولنا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں لوگوں جس کی مدد کرنے کا آروپ ہے اور جو بڑے ادھکاری پر آروپ ہے دونوں پر سرکار گمبیرتا پوروٹ جانچ کرائے اور اس جانچ کو اس طرح تک لے جائے کہ اگلی کسی ڈیویٹ میں سبرت ترپاٹھی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ نہیں کسی بڑے ادھکاری پر اور بڑے لوگوں پر کاروائی نہیں ہوتی یہ ایک ادھاہرن پیس کرے سرکار تو سب کے لئے اچھا ہوگا اور مجھے لگا اگر بڑا ادھاہرن آ گیا کاروائی ہو گئی اور نسبت جانچ ہو گئی تو جو دوسرے ادھکاری ہوں گے جو ہو سکتا اب تک نہ پکڑے گئے ہوں لیکن اس طریقے کے کاموں میں سنلپت ہوں ان کی بھی ہمت ٹوٹے گی اور وہ اس طریقے کے کاموں میں کرنے میں سائد ہمت نہ کر پائیں اطول چندرہ جی کے ریکشن اس پر میں لوں گا پھر اس کے بعد ہلال بھائی کے پاس میں جاؤں گا کیا گارنٹی ہے کہ جب جانچ پرتال ہوگی تب بھی سوال نہیں اٹھا جائیں گے جب ابھی جانچ پرتال ہو رہے ہیں ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ ساجش بھی ہو سکتی ہے سوال تو اٹھیں گے ہی اور اگر آپ جس طرح سے اس نے اپنا صفائی دے دی ہے اسٹی ایف نے اگر آپ یہ مانن کے چلیے کہ بی جے پی کے انکوائری کا ایک پکش صرف اس بات پہ لگ جائے کہ کیسے پریانکا گانڈی کے ساتھ اس ویکٹ کے سمبندھوں کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان کو پولٹیکل ایڈوانٹیج مل سکے اس سے آپ ان کا نہیں کر سکتے ایپی ایس افسر جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گا اور پولٹیکل انکوائری یا پولٹیکل وینڈیٹا جو ہے وہ پرائمیسی لے لے گا تو ہمارے سامنے سوال ہمیشہ یہ رہے گا کہ کیا جو بھی کھوچبین ہو رہی ہے جو بھی انکوائری ہو رہی ہے وہ بینہ کسی بائیس کے اور فیر ہے یا نہیں نہیں تو کیسے ہوگا یہی تو سوال ہے سبرت ترپاٹھی جی کہ اگر جانچ پرتال جیسا اتول چندرہ جی بھی سویکار کر رہے ہیں کہ سوال تو تب بھی اٹھیں گے جب جانچ پرتال پوری ہوگی پھر کونسی ایسی بیوستہ ہے جس پر ڈاکٹر ہلال نکفی صاحب کو بھی بھروسہ ہو سونیل سنگھ ساجن بھی اپنا یاکین کریں اور راکیس ترپاٹھی بھی کہے کہ اس ایڈنسی پر بھروسہ ہے سبی کا یہی جانچ کریں کوئی طریقہ ہے آپ کے سامنے پرشن یہ ہے پرشن یہ ہے کہ سوٹن کو پاس جلاہوں میں گتھم گتھا پرشن یہ ہے لیگل پرشن کی اس کیس کا آئیو کون ہے اس کیس کا ویویچک کون ہے کیا یہ ویویچنا پنجاب پولیس کر رہی ہے یا اتر پردیس پولیس کر رہی ہے اگر یہ ویویچنا پنجاب پولیس کر رہی ہے اگر یہ تتھ سہی ہے تو پھر اس گھٹنا میں کانگریس پر یا آروپ لگانا سمدکشن دے رہی ہے میری سمجھ میں گلت ہے کیونکہ پنجاب میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے اگر پنٹو تیواری گرفتار کیے گئے ہیں تو کیا ماننی یوگی جی کی پولیس کی فائنڈنگ پر کیے گئے ہیں یا پنجاب کے مکھ منتری کی پولیس کی فائنڈنگ پر کیے گئے ہیں اور پنجاب کے مکھ منتری آج بھی کسی نے کسی روپ میں ہائی کمان سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے گرفتاری کیا ہے یہ صحیح ہے کہ پنجاب پولیس کی ریپورٹ گرفتار ہوئے ہیں تو کم سکم آج کی ڈیٹ تک میں انگلی اٹھانے کا سوال نہیں ہے کل جو ہوگا کیا ہوگا دیکھا جائے گا دوسری بات یہ جو انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے کیس میں ماننی سپریم کورٹ کے انہے کو فیصلے آ چکے ہیں میں جہاں ریٹائر ڈی جی ہوں آج سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں کئی بار سپریم کورٹ نے ماننی سپریم کورٹ نے اسپسٹ فیصلے دیئے ہیں کہ جس کیس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں پرشاستک پحلو کی بھلے کوئی جانچ کرے اس میں آپ رادھک پحلو کی کوئی جانچ بڑا سے بڑا ڈی جی یا سپر ڈی جی بھی نہیں کر سکتا اس کیس کا جو آئی او ہے پلس اس کے جو سپروائیجری آپ سار سے انہی کی ریپورٹ بائنڈنگ ہوگی ایڈیشنل ڈی جی لائنڈ آرڈر یا کسی ڈی جی پی یا کسی پرنسپل سیکیٹری ہو یا چیف سیکیٹری کو کوئی بھی انکوائری ریپورٹ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ پرشاستنگ ماملوں میں ٹرانسپل پوسٹنگ میں بھی بھاگی کاروائیم جو آپ رادھک ماملوں میں وہ صرف ایک ردی کا ٹکڑا ہے that is a waste paper they have got no local system die to conduct انکوائری وہ کوئی انکوائری کرنے میں سکچم ہی نہیں ہیں اگر وہ کیس کے آئی او نہیں ہیں اور اس کیس کے سپروائیجری آپ سار نہیں ہیں بلکل اور جہاں تک جانکاری بھی ہے کون ادھکاری دوسی ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے یا تک آئی او کرے گا اس کو سپروائیجری آپ سار کریں گے جی ترپاٹھی جو جانکاری ہے کہ پنجاب پولیس کے سپرد کیا گیا ہے شاید ڈاکٹر اہلان اکوی صاحب سبرت ترپاٹھی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب پولیس یا ایٹی ایس جانچ پرتال کرتی ہے اس پورے ماملے کے نتیجے تک پہنچانے کوشش کرتی ہے تب تو سوال نہیں اٹھائیں گے نا کہ یہ ساجش ہے کوئی اکشہ ہم نے کسی پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے آپ نے جو رپورٹ دیئے جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے یہاں پر پنٹیو تیواری جی کا اور ایک پولیس افسر کے آپس کی سارگاٹ ہے رشوت دی گئی ہے اور رشوت نہیں گئی ہے یہی تو آروپ ہے نا یہ صرف آروپ ہے ابھی اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوا ہے ماتر آروپ لگا ہے ایسے میں آپ پوری کی پوری بات کہیں کہ صاحب وہ جو ہے وہ دوشی ہے ان کے سنبن جو ہے وہ سب سے بڑے پریوار کے ساتھ ہے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے سنسنی پھیلانے کے لیے یہ بہت اچھے شبد ہو سکتے ہیں اور سنسنی پھیلانے کے لیے جتنے بڑے سے بڑے نیتا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جائے اتنی زیادہ سنسنی پھیلتی ہے لیکن واسط وقتہ جو ہے وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی آروپ کسی کے بھی خلاف نہیں لگایا گیا ہے ماتر یہ ہے کہ یہ ایک سوچنا ہے اس سوچنا کے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں جس کی تفتیش ہوگی تفتیش ہونے کے بعد سچائی پتہ لگے گی یہ ایک پہلو ہوا اب اس میں آئیے دوسرا پہلو اس کے اندر آروپ کیا ہے پنٹو تیواری پر پنٹو تیواری پر آروپ یہ ہے کہ انہوں نے آئی جی کے ساتھ مل کر کہ ایک بیٹی کو چھلانے کی کوشش کی ہے یہی تو ان کے پر آروپ لگا ہوا ہے سر وہ بیٹی نہیں وہ آسنکی ہے ایک آتنکی کے اوپر بہت بڑا آتنکی دنیا کے سب سے بڑا آتنکی اس سے بڑا کوئی آتنکی نہیں تھا ٹھیک ہے اب اس کو چھلانے کے پر یہ ہے کہ انہوں نے سازش کی ایک آئی جی کے ساتھ اب جو وہ آئی جی ہے وہ جب سوائم آتا ہے ان کے ایس جی ایف کا جو جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گھٹا گھٹت ہی نہیں ہوئی ہے اب آپ بتائیے پرائیما فیسی مامنے میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی گھٹا ہی نہیں گھٹت ہوئی ہے دوسری طرف آپ ایک بیٹی کو آروپی جو ہے وہ ٹھہرائے دے رہے ہیں اس بات کا آروپ کی اس نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کو چھلانے کی کوشش کی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی جیل بریک کان نہیں ہوا ہم نے کب کہا ایسا ہم نے ہم آپ پنٹو تیواری تک کی سیمت رہے تو ہم پنٹو تیواری کی بات کریں آپ ناوہ چلتے ہیں اسی معاملے میں آروپ ہے نا سر دیکھئے نہیں جیل بریک کے معاملے نہیں ہیں آروپ جیل توڑنے کے معاملے میں ان پر آروپ نہیں ہے اکشا جی ایک مطلب آپ پھر سے اپنے پی سی آر سے پوچھ لیجے کہ ان کے اوپر جیل توڑنے کا کوئی آروپ نہیں ہے کسی پرکار کا کوئی آروپ نہیں ہے جیل ٹوٹنے کے بعد جو ویکتی گریفتار ہوا ہے اتر پردیش کے اندر اور اس کے گریفتار ہونے کے بعد اس کو چھڑانے کا آروپ ہے ان پر تو جب جیل بریک ہوا ہے جس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پر سوشاسن چل رہا تھا یہ اس وقت کی کہانی ہے اس وقت کی بات نہیں ہے جیل بریک ہوا وہاں پر جو بھی گھٹا آئے وہ پنجاب پولیس اس کی دیکھ بھال کرے گی آپ اس سے پنٹو تیواری وہ کیوں جو ہو رہے ہیں پنٹو تیواری پر جتنا آروپ آج کی تاریخ میں وہ یہی تک ہے کل کو اگر آروپ بڑھ جائے گا تو ہم اس کی بات کریں گے کل کو اگر بڑھ جاتے ہیں کچھ دتھے سامنے آتے ہیں مضبوط تب کانگریس اس کے بعد کچھ کاربائی کرے گی سنیل سنگھ ساجن انتظار کریں گے آپ لوگ بھی دیکھیں دیکھیں آپ پھر اکشہ جی آپ ہمارے موہ میں شبد مت رکھیں سر ہم شابد نہیں رکھ رہے ہیں ہم شابد نہیں رکھ رہے ہیں لیکن اگر یہی آروپ کسی دوسرے سیاسی دل پر لگتے ہیں تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ لوگ اتنی شانتی سے بیٹھتے ہیں دیکھیں صاحب آپ کے سامنے کی بات ہے ابھی ابھی ساجن جی نے کہا رام رحیم کا معاملہ ہوا دیکھیں ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہمارے مکہ منتری کے اوپر جو ہے وہ لگاتا چلنا سنیل سنگھ ساجن تو کہہ رہے گی جاؤ پہلے رام رحیم کا جو کنیکشن ہے اس کی جانچ پرتال کرو لیکن اس بات کا جواب سنیل سنگھ ساجن کے پاس یہ نہیں کہا کہ اگر سنیل سنگھ ساجن آپ یہ مانتے ہیں حلال بھائی آؤں گا آپ کے پاس اگر سنیل سنگھ ساجن یہ کہہ لے ہیں ان کی بھی حقیقت سامنے لائیے تو آپ یہ مانتے ہیں رام رحیم کے ماملے میں سی بی آئی نے ٹھیک جھنگ سے جانچ پرتال کی تب ہی تو کاروائی ہوئی نا وہ آج سلاکھوں کے پیچھے گیا اگر سی بی آئی پر بھروسہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کینڈر سرکار کا توتا ہے ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں لالو پرساد جیادہ پر شکنجا کستا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ساجش کی جا رہی ہے راجنیتک ساجش ہے تر الگ الگ بھروسے کی وہ ہے کیا اپنے حساب سے ہی بھروسہ تیہ ہوتا ہے راجنیتک دلو کا سنیل سنگھ دیکھیں دیکھیں بات بھروسے کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ سرکار کی منصہ کیا ہے آج جو ورطمان سرکار ہے دیس میں انہی کے نیتا جب کانگریس کی سرکار ہوتی تھی تو اسی توتے کو جس کو آپ توتہ کہہ رہے ہیں یا لوگ کہتے ہیں تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ کانگریس کے اسارے پر کام کرنے والی ایجنسی ہے دیکھیں یہ منصہ تب لوگ کہتے ہیں جب سرکار کے اسارے پر بے وجہ کسی کو پریشان کیا جا رہا ہو سی بی آئی پر سوال نہیں ہے سی بی آئی کے استعمال پر سوال ہے سی بی آئی کٹ گھرے میں نہیں ہے سی بی آئی کا جو استعمال ہوتا ہے اس پر سوال کھڑا ہے نہیں تو رام رحیم کا آپ نے ذکر کیا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کی سی بی آئی پر کیندر سارکار کا زباب کام نہیں ہے میں نے رام رحیم کا جکر سی بی آئی کو لے کر کے نہیں کیا میں نے رام رحیم کا جکر کیا جو پنٹو تیواری جی کا اور پرینکا گاندی جی کا فوٹو ساتھ چلا ہے اس پر جو بحث ہو رہی میں نے کہا اس طریقے کے اچھی بحث ہوتی اگر رام رحیم کے ساتھ دیش کے پردان منتی جی کی فوٹو تھی کئی پردیش کے مخمتیوں کی فوٹو تھی اور ہریانہ کے پورے منتمنڈل کی فوٹو تھی تو کیا اس پر یہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ سارے لوگ دوسی ہیں ہم تو نہیں کہتے لیکن کسی کے ساتھ کسی کی فوٹو آ جانا یہ دوسی نہیں ہے وہ پرستی آلگ تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس بات پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اگر تصویر ساتھ میں آ گئی تو وہ بھی دوسی ہیں وہ بھی گنے گار ہیں لیکن یہی سوال تو پھر آپ لوگ اٹھاتے ہیں اگر دوسری پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پھر کہنا کہ سرکار کی منصہ کیسی ہے دیکھیں سی بی آئی کی جانس کرانے کی سرکار کی منصہ کیسی ہے کئی نیتاؤں کی تصویریں آئی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر سوال اٹھتے ہیں یادو جی کا جکر جب آپ نے کیا تو ان پر سی بی آئی سب سے زیادہ کب آبی تھی جب تک نتیس جی کو انہوں نے توڑ نہیں دیا جب نتیس جی کو توڑ دیا جو جنہ دیس ملا تھا اس جنہ دیس کا اپمان کر کے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں ہاری تو کم سے کم یہ کہیے پھر رام رہیم کو جیل بھیج بانے کہ پیچھے کے اندر سرکار کا ہاتھ ہے ان کے کہنے پہر ہی سی بی آئی نے انہیں بھی جیل بھیج بایا اس میں تو وہ سپریم کورٹ کا ہاتھ ہے اس میں سرکار تو جتنے راکیج ترپاکی راکیج ترپاکی لوگ صرف اتنا جاننا چاہ رہے ہیں سرکاری وکیل تو ان کا بیگ لے کے چل رہے تھے یہ ہے سرکار کی منصہ راکیج ترپاکی جی لوگ صرف اتنا جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کنیکشن ہے نردوش کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور دوشی کو بخشا نہیں جانا چاہیے کیا ایسا ممکن ہو پائے گا یا جو کہہ رہے ہیں کہ راجنیتک ساجش کے طریقے ہو سکتا ہے کہ دوشی بھی ثابت ہو جائیں ایسا تو نہیں ہوگا کچھ اکشے جی بہت دیر کے بعد نمبر آیا ہے دو تین باتیں الگ الگ لوگوں نے اٹھائی ہیں ایک بات امیتاب ڈھاکور جی نے اٹھائی تھی کہ ایسٹی ایف نے اپنا کلیریفیکیشن کیوں جاری کر دیا کسی ایک ویکتی کے اناتے ایسٹی ایف کو کلیریفیکیشن نہیں جاری کرنا چاہیے تھا میں ایک بات اس پر کر دوں اتر پردیس کا ایسٹی ایسی پریشتی میں بنا تھا جب اتر پردیس میں سنگٹھت افراد بہت بڑے پیمانے پر اپنی جڑے جمع چکا تھا اور ایسٹی ایف کے کارن ہی اتر پردیس کو سنگٹھت افراد سے نزات ملی سنگٹھت افراد کا تنتر ٹوٹا ایسٹی ایف کی ایک بڑی خیاتی ہے ایسٹی ایف کی خیاتی کو اس سے نقصان نہ پہنچے اس لیے ایسٹی ایف نے یہ کہا ہے کہ ہماری جانکاری میں نہیں ہے کہ ہماری کسی یونٹ نے کہیں کسی کی کوئی گرفتاری کی ہے یا اس لیے کسی گھٹنا میں کوئی سنلیپ تحت ہے کسی بیکتی کا بچاؤ نہیں کیا ہے ایسٹی ایف سانس تھا کا پورا ہوں نے بچاؤ کیا ہے کہ ایسٹی ایف سانس تھا نے کسی کی کوئی گرفتاری نہیں کیا ہے اس بات سے بچاؤ کرنے کا کام کیا ہے سلیل سنگ سا جان جی گرمیت سنگھ رام راہیم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ فوٹو ہے اور فوٹو کے آدھار پت پنٹو تیواری کو کے کارن گاندھی پریوارت کو آدھار پر نہیں لگانا چاہیے میں اپ ڈیٹ کر دوں پنٹو تیواری کی کیول فوٹو نہیں ہے پنٹو تیواری کانگریس پارٹی کے گھوشت نیتا ہے ورث دو ہزار بارہم میں کانگریس کے سیمبل سے چناؤ لڑے ہیں گرمیت سنگ رام رہیم بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا نہیں تھے نہ بھارتی انتہ پارٹی کے سیمبل پر چناؤ لڑے تھے وہاں کس کے سمرتن سے سرکار بنی وہ راجنیتک دیکھتی نہیں ہے ہمیتو تیواری کی سرکار کمال کرتے ہیں پردان منتی جو گھڑگان کر رہے ہیں ارے بھائی پردان منتی جو گھڑگان کر رہے تھے ان کا ان کے سامنے نتمت تک میں چھپ چھپ رہا تھے تمام ساری باتیں میں سن رہا تھا کم سے کم یہ لوگ تنتری کا ادھکار تو بنا رہنا دینا چاہیے آپ سنیے میں کہوں آپ کہیے میں سنوں آپ اپنے اپنی بات کہنے کا اوسر ضرور آنے دینا چاہیے کانگریس پارٹی کو اور جو سماجبادی پارٹی کو دونوں بات کے ستھاپی تتھے ہیں کہ دونوں ہی دلوں نے آتنکیوں کے پرتی نرم روک رکھا ہے اس کے ایویڈنس ہے کہ کیسے اپتر پردیس میں سماجبادی پارٹی کی سرکار نے آتنکیوں کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ سسنہ دیش جاری کیا اور اس کے بات کوٹ کے انٹرونشن کے بات جا کر کے ان آتنکیوں کی رہائی روکی گئی اور کیسے سونیا گاندھی جی کے آنسو نہیں تھم رہے تھے باتلا ہاؤسکان کے بات یہ دگویجے سنگھ جی کہہ رہے تھے اور اس کو سونیا گاندھی جی نے کبھی منہ نہیں کیا تو آتنکیوں کے پرتی کون نرم رکھ رکھے ہے آتنکیوں کے پرتی کون سوٹ رکھا ہے یہ باتیں پہلے سے اس پسٹ ہے میں کوئی پنٹو تیواری کوئی بہت بڑے نیتا ہے اسا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے پارٹی کے سیرس نیتاؤں کے دوارہ آتنکیوں کے پرتی ہمدردی رکھی گئی ہے اچھا سکاراتمگ رکھا گیا ہے یہ پہلے سکتا ہے اتر پردیس کی سرکار اور بھارتی جنتا پارٹی آتنک بات کے مسئلے پر کسی طرح کا کوئی نرم رکھ نہیں رکھے گی جتنا کٹھور رکھ ہو سکتا ہے اس ماملے کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کی جانچ ہوگی اور بڑے سے بڑا عدھکاری بڑے سے بڑا نیتا ہے جس میں انوال ہوگا تو کٹھور تسکاروائی ہوگی حلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن پتھان کوٹ میں آئی ایس آئی کو بلا کر کے وہاں کا معاینہ کرا دیں گے جو کی گھوشت آتا کہی ہے آپ جو ہے بھوپال کے آپ کے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سیدھے سمپرکائے اس آئی سے آپ جو ہے وہ آپ میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے آتگوادیوں کو آپ شرن دے رہے ہیں آپ ان کو بھارت کے اندر کا راستہ بتاتے ہیں آپ بھارت کی خفیہ ایجنسی جتنے بھی اس طرح گوپیے ہوتے ہیں سندیج بیجتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا کر رہی ہے پاکستان میں جا کے وہاں بھی جا کے نت مستق ہوتے ہیں پیر چھوکے آتے ہیں پاکھیک کھا کے آتے ہیں بنا بلائے پہنچ جاتے ہیں یہ تو ہمارے پردان منطری جی کرتے ہیں اور دوسری دباہ کر کے کہتے ہیں پاکستان کو جو آتگوادی گوشت کرو دیش گوشت کرو آپ خود کیوں نہیں کر دیتے ہیں آتگوادی دیش گوشت آپ کیوں پاکستان کے ساتھ کھائے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں ہمت کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے خادی اور خاکی کا جو نیکس تھا لیکن بڑا افسوس کی بات ہے کہ مین مددے سے بھٹک کر ہم کبھی پاکستان تو کبھی امریکہ تمام جگوں کی بات کر لیتے ہیں سنیل سنگھ ساجن اب بھی میں ریکشن جانا چاہ رہا ہوں کیا نحتکتہ کے آدھار پر کاربائی نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح کے آروپ لگے ہیں آروپ گمبیر ہے جب آپ خود سویکار کر رہے ہیں اور اگر انٹیلیجنس انپوٹس کے آدھار پر گرفتاری ہو رہی ہے تو کچھ تو ہوگا ہی دیکھیں میرا اپنا ماننا جب کسی بڑے افسر پر کوئی آروپ لگے تو کاربائی تورنت ہونی چاہیے اور جانچ اس کے بعد کبھی سہ ہے کم سے کم سرکار کچھ تو کاربائی کر کے یہ بھروسہ دلائے نیترین کے معاملے میں ہم گمبیر ہیں اور نہیں سب کے معاملے میں میں کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں آپ پریشان مت ہوئیے لیکن سرکار کی منصہ کیا ہے یہ ابھی چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک ساپ نہیں ہوا ہے ہم لوگ چوبیس گھنٹے اور انتجار کریں گے نہیں تو پھر اگلی ڈیویٹ میں ملیں گے کہیں کہیں تو آواز اٹھے گی سوال اٹھے گا تو سرکار کو گمیرتہ سے اس کی جانچ کرانی چاہیے اور دھراتل پر جا کر کے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسی ہے تو کانونن اس کو سجا ملنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ابھی یہ نہیں کہا کہ کاربائی کر دینی چاہیے کم تکم ایک میسیس تو جا گئی کہ کانگریس پارٹی ایسے لوگوں سے باستہ نہیں رکھتے ہیں جن پر اس طرح کے گمبی راہوٹ لگتے ہیں میں میں اچھا یہ ایک بات کہہ دوں کہ اگر ہماری پارٹی کا معاملہ ہوتا تو ہم اپنی سر صحیح ہوگی ہیں اتنی بات تو مانی جائیں گے سکتے تھے نہیں نہیں ارے بھائی آپ ہمارے پڑوسی ہیں تو آپ کے گھر کا نینڈے تھوڑے ہم کرنے لگیں گے سر صحیح غلط کا انصر تو پڑوسی کے ناتے بھی بتا سکتے ہیں خیر یہ یہ کانگریس پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے دو چیزیں صحیح یا غلط صحیح یا غلط وہ ٹی وی پر چلا اکباروں میں آئے گا میڈیا میں چلا اور اسی پر ڈیویٹ ہو رہی میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کانگریس بھی کاروائی کرے گی اور اگر سچ پایا گیا تو قانون اپنا کام کرے گا لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ڈیویٹ میں سچ نہیں نکلے گا اس میں سرکار کو گمہیر ہونا پڑے گا اور سرکار کو گمہیرتا دکھاتے ہوئے اچسطری جانچ کرا کر کے اس معاملے کو ٹھیک ہے اب یہ بات آئی کہ اچسطری جانچ ہونی چاہیے اور کیا سچائی نہیں ہے سبرت رپاٹھی جی لیکن اگر یہ بات حیلال بھائی نے بھی مانی کیا اگر خوفیہ ایجنسیاں کچھ ریپورٹ دیتی ہیں تو ان میں گمہیرتا ہوتی اور سچائی ہوتی ہے تو یہ بھی تو انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے آدھار پر گرفتاری ہوئی ہے پھر اس طرح سے سوال اٹھانا کیا یہ صحیح ہوگا یہ تو ایجنسیاں کو بھی سوالوں کے گھرے میں کھڑے کر دے گا نہیں یہ ایجنسیاں کو سوالوں کے گھرے میں کھڑا کرنا نہیں ہے خوفیہ ایجنسیاں چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہوں وہ جانچ نہیں کرتی ہیں وہ انداز لگاتی ہیں ان سے ساکش کیا پیکچھا نہیں کیاتی ہے میں بھی خوفیہ ایجنسیاں رہا ہوں اور یہ کسی آروپ نہیں ہے وہ گانوں کی سنی ہوئی بات کو بھی سچ مان لیتی ہیں جیسے کی کہا جاتا ہے کہ لکشمڑ جی کسی سمیہ اس سمیہ کی انٹیلیجنس بیورو کے انچار تھے اور انہوں نے دھوبی کی کہی ہوئی بات کو ودنتی جو ہے سیتا کے بارے میں انہوں نے رام کو ریپورٹ کی کیا جانچرچہ ہے کیا جانچرچہ ہے اس کے آدھار پر جانچ کرنا سی بی آئی کا یا اسٹیٹ میں سی بی سی آئی دی کا یا پولیس کا کام ہے خفیہ ایجنسیاں جانچرچہ چلتی ہیں وہ جانچرچہ ہیں چاہے جھوٹیوں یا سچیوں ان کو انداز سے ویریفائی کرتے ہیں جی کچھ آدھار تو رہتا ہی ہوگا نا سب ہاں آدھار رہتا ہے اگر کئی دھوان اٹھ رہا ہے تو کچھ آگ ہونے کی سمبھاؤنا ہے لیکن کہیں کہیں وہ نیرادھار بھی اچھی نیت سے دیوئی خفیہ سوچ رہاں بھی کبھی کبھی نیرادھار ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کسی کا بیان لینے ان کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی پاور نہیں ہوتی ہے خفیہ ایجنسیوں کے پاس نہ تو کسی کے پاس آئی بھی تک کے پاس اسٹیٹ انٹیلیجنس کے پاس یہ ادھکار نہیں ہے کسی کا بیان لینے سکے انہیں یہ ادھکار نہیں ہے کسی کا پچھ جان سکے وہ کαιول سونگتے ہیں خفیہ ایجنسیوں کے ریپورٹ ایک سونگی ہوئی ریپورٹ ہے وہ ایک جانچ کی ہوئی ریپورٹ نہیں ہے چلی اب یہ سونگی ریپورٹ بھی اگر سامنے آ گئی ہے تو امید اس بات کو لے کر کی جانی چاہیے کہ اس پر ٹھیک دھنگ سے جانچ پرتال ہو اور سچ سامنے آئے حالانکہ اتول چندرہ جی نے بھی اس بات کو کہا اور ترپاٹھی جی آپ نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ اس طرح کی جو بڑے ماملے ہو جاتے ہیں ان کی جانچ نشکرز تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے لوگوں پر تو کاروائی ہو جاتی ہے لیکن جب بات ہائی پروفائل لوگوں سے جڑی ہو تو کاروائی ہونے میں یا پھر جانچ پرتال کا نشکرز نکلنے میں کافی آشنکہ بنی رہتی ہیں بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے تو امید اسی بات کو لے کر کرتے ہیں کہ یہ جو نیکسس سامنے آ رہا ہے اس نیکسس کا بھانڈا پھوڑ ہونا چاہیے ساری حقیقت سامنے آنی چاہیے اگر اس طرح کی گتیویدھیوں میں کوئی لفت ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف جانچ پرتال کے بعد کڑی کاروائی بھی کی جانی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں اس طریقی پرستیتیاں دیکھنے کو نہ ملیں لوگتندر میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپین نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری